اچھا اسلام کا عورت کے بارے میں اوریجنل پرسپیکٹیو کیا ہے کہ وہ جیسے امام انگزالی کہتے ہیں کہ وہ اپنے شہر کی دستنگر ہوگی اس کے غلام اس کی سرویس میں ہوگی اس کا اس کے غلام ہوگی اس کا پوٹنشل اسے کب ہوگا ابن رشت کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کا پوٹنشل مرد کے پرابر ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اقیقے میں بھی عورت کو عورت کی جو قربانی ہے جو اس کا اقیقہ کیا جاتا ہے وہ بھی مرد سے کم کیا جاتا ہے تو ایسا کیوں ہے یہ آپ کو کم والی چیز ہیں اب میں زیادہ والی چیزیں بھی گنوا دیتا ہوں پھر آپ کیا کریں گے مثلا بخاری مسلم میں ادیس ہے نبی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آکر پوچھا کہ میرا جو حسن سلوک کا حق دار سب سے زیادہ پلینٹ ارث پر کون ہے فرمایا تیری ماں پوچھا گیا اس کے بعد فرمایا تیری ماں پوچھا گیا اس کے بعد فرمایا تیری ماں چوتھی بار پوچھا فرمایا ہے تیرہ باب اب آپ کیا کریں گے آپ نے تو عدی عدی مثال دی میں نے تو آپ کو ایک اور تین کی ریشو بتا دی تو ادھر تو یہ ہے اوورال ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت براپر ہیں چیز اللہ لیکن جب ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے گا تو پھر ایک خاندان کا ایک کی سربراہ ہوتا ہے دنیا میں کوئی فیکٹری ہے جس کے دو سربراہ ہوں حکم ایک کے ہی چلے گا کائنات کا بھی نظام ایک کے اوپر چل رہا ہے یہ تو دنیا نے مان لی ہے جو ایسٹیبلی فیکٹ ہے آپ ان کو مانیں اسلام یہ کہتا ہے کہ جب ادارہ کے طور پر ایک خاندان وجود میں آئے گا تو اس کی لیڈرشپ مرد کے حوالے ہوگی لیکن رسمانسپیلٹیز دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہیں بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگے بان ہے اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ ایک مرد اپنی عورت اور بچوں کے اوپر نگے بان ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک عورت اپنے خاند کے مال اور اس کے اولاد کے اوپر نگے بان ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک حکمران اپنی ریایت کے اوپر نگے بان ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو عورت بھی حکمرانی کر رہی ہے مرد بھی حکمرانی کر رہے ہیں بلیکن اوورال جب ایک خاندانی ادارہ ہے تو جب ویٹو پاور کی باری آئے گی پھر وہ مرد اپنی ویٹو پاور یوز کرے گا ایس ای لاس ریزارڈ اگر وائز اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی تو مرد کی لگا دیئے کہ اس نے کما گے اسے کھلانا ہے قرآن میں تو ہے نانو نفکے کی ذمہ داری مرد کے اوپر آرہت کے اوپر نہیں حق احرہت عورت نہیں دینا مرد نے دینا ہے تو یہ ساری کی ساری اپنی فینینشل انپٹ پوری اپنی زندگی کی کمائیاں وہ تو عورت کے پر مرد لگا رہے ہیں تو وہ اس کو ڈینٹی دے رہے ہیں ازت دے رہے ہیں تو اس حوالے سے ہے باقی جو آپ وہ والی باقی باتیں کر رہے ہیں اس کی لوجک کیا ہے اس کا حقیقہ میں اس کی لوجک میں جو لوگ تباہ آزمائی کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ہیں لوجک میں بھی بہت پیش کر دوں گا اس کی لوجک صرف یہ ہے اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ ہرے کو پوچھ سکتا ہے یہ جن علماء کو ہم بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں کئی علماء نے اس کی لوجک بھی دی ہیں کہ دیکھیں جی عورت جو بیبی گرل ہے نا بیماریوں کے اگینسٹ ریزسٹنس اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیر ٹو مرد کے تو اس لیے مرد کی طرف سے ڈبل صدقہ کرنا چاہیے اس کو زیادہ بیمارییں لگ سکتی ہیں ایز کمپیر ٹو عورت کے لوجک دیئے لوگوں نے لیکن میں اس لوجک کو نہیں بھائی کرتا میں کہا تو ویل آف گوڑ ہے میں اس سے آگے چلتا ہوں مجھے بتائیں یہ علماء یہاں تو تباز بھائی کر لیں گے میں اگلی بات کروں گا کہ ایک دفعہ مرد کیوں نہیں پرگنیسی کی تکلیف سے گزرتا ہے ایک بچے کے لیے اور دوسری دفعہ عورت یہ انصاف کیوں نہیں ہے اب سارے علماء اور سارے مفکرین اور فلسفر مل کے مجھے اس کی لوجک پیج کر دیں الٹیمیٹلی یہ میری بات کریں گے ویل آف گوڑ یہ قرآن کی آیت ہے اللہ کو کوئی نہیں پور سکتا اس نے یہ کام کیوں کیا اللہ سب کو پور سکتا ہے اس سے کی جتنے معملات ہیں ہم لوجک اپنی ایک لیمیٹڈ سوچ کے مطابق دیتے ہیں باقی سب کے بیچے ویل آف گوڑ ہے